دوسری شاجی کرنا اگر آپ بھارت سے آئے ہیں یہ بھارت سے متاثر ہیں یا جو دیگر ممالی کی کلچہ سے متاثر ہیں ان کے لئے گناہ ہے تو پھر تو تمام صحابہ اکرام تمام موجود اکرام کے سامنے یہ مقافہ جیول آنا چاہیے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اجازت دی ہے اور انسان کر سکتا ہے اور بیچ سال کے بعد جو شخص کرے بیچ سال تک جس نے اپنی بیوی کو پانچ ہز کر آیا ہو تو مقافہ جیول ہے کتنے کتنے پانچ کتنے پانچ پانچ ہز کر پانچ اس کے بعد ہی مقافہ جیول ہے پانچ ہز کر وہ اپنی بیوی کا مہرم بنا رہا آج بھی اپنی بیوی کی تاریخ ہی کر رہا ہے لیکن اور اس نے اپنی بیوی کو پڑھایا لکھایا پی ایش دی کرائی بلکہ ایم ایسلامی کے سریس کی انہوں نے پھر لاؤ پڑھا ہے میں اس وقت تھا ہونے کے ساتھ میں بچے سمال چاہتا تھا پڑھنے کا شوق تھا اچھی لگی ہے پڑھنے کا شوق تھا اسی طرح ان کے والد مہترم چناب اقبال اخستر مرون ایک بہت بڑا انسان تھے ایک بہت بڑا انسان تھے ان کے جگار میں میں نے کالنم لکھا کہ گوشن نے اقبال میں اب اقبال نہ رہا تو مقافہ سے بنے ان کے والد کو قبر میں اتار سے وقت خانے کعبہ کا دھلا ہوا پانی جو خانے کعبہ جھوڑا تھا وہ میں نے لاک ہے ان کی قبر بلا تو یہ مقافہ سے بنے اسی طرح سے میں نے ان کی والدہ کو عدت کے بعد حج کر رہا ہے تو کیا مقافہ سے عمل ہے ان کا محرم ہے بنا کیا مقافہ سے عمل ہے اسی طرح سے میں نے اب بشریر کی ضروریات سے زندگی پوری کر آج کل میں نہیں کروارا مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ میں اپنے بچوں کا مخروض ہوں کچھ میں ان کو جاتے وقت ان کے پیسے جو کچھ ہے میں دیکھے جاؤں گا ان کی تعلیم اور تاجمی خراجات میں نے اٹھا ہے کچھ دنوں سے نہیں اٹھا بارا میں نے اپنے بچوں کو امریکہ لندن سب ممالک کی سیئر کر رہا ہی ملائشیا ترکی سنگپور سب جلے لے کر گیا تو کیا یہ مقافہ سے عمل ہے میرے بچوں نے بیس سال پر ساہت زندگی گزاری تو کیا یہ مقافہ سے عمل ہے میں نے اپنے بچوں کے لیے ہر دم آگے بڑھ کر کردار دکھیا اور بیوی کے لیے بھی کردار دکھیا کیا یہ مقافہ سے عمل ہے میری بیوی کا میری ہی وجہ سے میرے بجائے سے پی ایڈی میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اب مسئلوں بہت چھڑتے تھے میں نے پھر بیچ میں انٹریفیر کیا اور ڈاکٹر عبدالرشید آنے زندہ ہیں کہ وہاں ہے اور شکیل اور ساں انتخال کر گئے ہیں ان کا ایڈمیشن ہوا تو کیا یہ مقافہ سے حمل ہے پڑھا اسے خود میں انتکے پڑھ دے والی ہے اچھی سمجھدار ہے اسے پڑھا تو کیا یہ مقافہ سے حمل ہے ہمارے درمیان یہ اختلاف ہیں آپ ہوتے کونے سے بولنے والے وہ تحیل میں اپنی بیوی کی کائے کو بڑھ درمیان سے آپ کیا چاہتے ہیں لیکن میں اپنی بیوی سے معافی مانگو ہوں یہ آپ کا کہنا بہت خلص ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہے لہٰذا جس بات چیز سے بارے میں نہیں معلوم ہوں اپنا موں بند رکھیں زمان بند رکھیں جسی کے دھر میں بھوچنے کی کوئی شئر کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے اب ہی تردہ توبہ کی طرف آنے جاتے توبہ ایک سمجھدار بڑے لکھی بڑھ کی اس نے جو کچھ بھی کیا اپنی محینت اور مل مقافات عمل ہے توبہ اگر میں نے خیال لکھا تو اپنی بیوی کا خیال لکھا تو کیا یہ مقافات عمل ہے آج وہ ترقی کر رہی ہے کرتی رہے تو کیا یہ مقافات عمل ہے کن چکروں بڑھ دہا ہے ہم ایک آدمی کی بڑھ دہا ہے کہ چکر میں آپ خدای قانون کو بھی نلکار بیٹھیں میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں نے اچھا میں نے کسی کو دربدر کیا میں نے کسی کے گھر چینا میں نے کسی کے پیسے کھانی ہے آج میں ملک سے بھار جا رہا ہوں دربدر ہو رہا ہوں کہ یہ مقافات عمل ہے آج میں اشکو بھی آپ نے مقافات عمل بنا دیا اور رہا گئے میرے دوار کبار آئندہ کوئی مجھے مشورشات نہ دے میں ایک سمجدار دوگوپ نظر آدھ نہیں مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرتا ہے میرے گھر کے معاملے میں کوئی دخل اندازی نہ کرے خاص طور پر میری پہلی علیا اور دوسرے علیہ بلکہ تیسی علیہ میں کوئی دخل نذازی نہ کرے میں نے تیسی علیہ کو کوئی دخل نذازی نہ کرے میں نے تیسی علیہ کوئجی معاف کر دیا میرے کام میں معافی کرنا معافی دینا مجھے اللہ تعالی نے یہ خصوصی عدد فرمائی میں اسے شکر عدد کر سا ہوں کہ میں لوگوں کو معاف کر سا ہوں مجھے ہی لیسا ممالینا لے بلاخت